گوشت پہلے ہفتے میں مر گئے تو گھر والوں کی یہ ورڈنگ تھی کہ اپنا بوریا بسترہ بھی اٹھاؤ اور گھر نہیں آنا واپس یہ جتنی بھی امپورٹ ہے وہ ہمارے پاس ملائشیا، انڈونیشیا، بیلجیم یہاں سے آتی ہے تقریباً سولنا کے قریب نسلیں یہاں پہ موجود ہیں جس میں ہالنڈ بلو آئیز، ٹیڈی بیر بلو آئیز یہ یورپ میں بھی آپ کو بڑا کم ملتا ہے دنیا میں سب سے سستہ ترین گوشت اس کا ہے جس میں زیرو کیلویز کی جو ہے وہ کولیسٹرول ہے کوئی بندہ بھی جو اس کاروبار کو شروع کرنا چاہے اس کو آپ مکمل پیکج کے طور پر ہر چیز بنا کے دیتے بھی ہیں اسلام علیکم ناظرین، ڈیجیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد علی آج میں موجود ہوں چکوال کے ایک نواہی علاقے میں اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری اور ایک یونیک بزنس آئیڈیا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اس یونیک بزنس آئیڈیا کو پروان چڑھایا چکوال کے ایک نوجوان نے جنہوں نے آج سے کوئی لگ بگ ایک سال قبل صرف پینتیس ہزار روپے کی معمولی رقم سے ایک بزنس کا آغاز کیا جو کہ خرگوش کا بزنس تھا جو کہ اب سال کے اندر وہ ان کا کاروبار بڑھتا ہوا دو کروڑ روپے سے زائد تک پہنچ چکا ہے انہوں نے اس بزنس کو شروع کیسے کیا آئیڈیا کہاں سے لیا اور کیسے اتنی جلدی جو ہے وہ انہوں نے اس کو پینتیس ہزار روپے کی کاروبار کو کروڑوں تک لے کر گئے میرے صد موجود ہیں ملک وقاس ان سے ہم جانتے ہیں ان کی موٹیویشنل سٹوری آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس بزنس کا آئیڈیا کہاں سے لیا اور خیال کیسے آیا کہ آپ یہی کاروبار کریں اور اتنی معمولی سی رقم سے اتنی جلدی آپ اس کو کروڑوں تک لے کر سلے گئے سر اس میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ کیونکہ جابز کرتا تھا میں بھی اور ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام ہو جس سے بزنس کیا جائے اور پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی وہ بزنس جو انیشلی سٹارٹ ہو رہا ہو اگر آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو آپ کو دو ہی چیزیں ملتی ہیں یا تو آپ نقصان کریں گے یا بہت اچھا بینیفیڈ جو ہے اس میں لے لیں گے خرگوش فارمنگ پہلے سے ہی ایک شوکیہ وہ ذہن تھا کہ اس پہ کام کیا جائے اور پاکستان کی مارکٹ میں گوش کی پروڈکشن کی حوالے سے یہ بڑا فہمز رہا ہے لیکن پراپر کام نہیں کیا گیا تو جتنے بھی فارمرز رہے ہیں انہوں نے اس کو شارٹ ٹائم کے لیے کام کیا ہم نے جاب چھوڑ کے اس کو لے آئے پراپر فارمنگ کے اندر اور پوری محنت سے اس کو چوبیس گھنٹے دیئے ہیں اور خاموش جنوار ہے ایک تو خوبصورت لگتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ کام کیا جائے مجھے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کسی میڈیسن کی کمپنی میں کام بھی کر رہے تھے وہاں پہ آپ مارکٹنگ منیجر تھے تو آپ کے ٹارگٹس اچیو نہیں تھے ہو پاتے تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کاروبار کی طرف کچھ اس طریقے سے ہے کہ مارکٹنگ جوب ظاہرہا جسرہ جسرہ کرونا آیا اور معاملات ٹاف ہوتے چلے گئے اور اس میں ہر وہ بندہ جو مارکٹنگ کی جوب کے ساتھ منسلک دریکٹ مارکٹنگ وہ پریشان تھا ظاہرہا جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں لیکن کمپنیوں کو تو ٹارگٹس چاہیے ہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پریشان تھے تو ہم نے اس پریشانی کو بجائے اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں ہم نے وہ ٹائم خرگوش فارمنگ میں لگا دیا تو اس کا ڈبل جو ہے نا ہمیں وہ بینیفٹ مل گیا گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا یہ فضول کام شروع کر دیا ہے اوپر سے کام بھی نہیں کر رہے اور گھر بیٹھ کے خرگوش پالنا شروع کر دیا شروعات میں تو یہ تھا کہ جب پہلی دفعہ میں نے کمپنی کا انسینٹیف ڈیرھ لاکھ رپے کا وہ خرگوشوں پر لگایا تو وہ خرگوش پہلے ہفتے میں مر گئے تو گھر والوں کی یہ ورڈنگ تھی کہ اپنا بریاب اس طرح بھی اٹھاؤ اور خرگوش بھی اٹھاؤ اور گھر نہیں آنا واپس ظاہرہ ایک ڈیرھ لاکھ کا نقصان کر دیا تھا لیکن حمد نہیں تھی آرہی سیکھنے کی تھی کہ یار اس میں بینیفٹ ہے کام کیا جائے اس کو ٹائم دیا جائے وہ پھر ٹائم دیا آن لائن مارکٹ جیسے گروہ ہو رہی تھی پاکستان کی کرونا میں تو وہ خرگوش فارمنگ نے اقدم سے بوسٹ اپ لیا اور اس بوسٹ اپ میں پرمان چڑھنے والے ہم بھی شامل ہیں ایسا یہ پاکستان کا جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا اور خرگوشوں کا ذرا دیدار بھی کروئے ہمیں جی میں خرگوش بھی آپ کو ون بے ون دکھاتا بھی ہوں ساتھ ساتھ ہمارے پاس تقریباً سولنا کے قریب نسلیں یہاں پہ موجود ہیں جس میں ہالنڈ بلو آئیز ٹیڈی بیر بلو آئیز یہ یورپ میں بھی آپ کو بڑا کم ملتا ہے اور پاکستان میں بھی یہ چند ایک خرگوش ہیں جو ہم نے امپورٹ کیے ہیں اور ان کی آمباغے بریڈنگ کروا رہے ہیں اچھا ذرا ہمیں خرگوش دکھائیے گا بھی کہ آپ کے پاس کون کون سی خرگوش اس وقت موجود ہیں اب یہ جو نسل ہے یہ کون سی ہے سر یہ نیوزلینڈ وائٹ نسل کہلاتی ہے پوری دنیا میں یہ گوشت کے اعتبار کے لیے بڑی جو ہے نا وہ مشہور ہے لیکن کہ لوگ اس کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں جی گوشت تو سارے خرگوشوں کا ہی ایک جیسا ہی ہے سب لوگ شوقین ہیں اس کھانے کے اور پاکستان میں تو خیر زیادہ لوگ اس میں شوقین ہیں لیکن یہ نسل جو ہے وہ پالنے کے لیے جو ہے اس کی پیداوار گوشت کے حوالے سے بہت بہتر ہے آگے ذرا چلتے ہیں یہ کون سی نسل ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں اب اس طرف ساری نیوزلینڈ وائٹ ہے اس لیے ٹھیک ہو گیا اور اس طرف اس طرف جو یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ انگورہ نسل ہے اس کو پیٹس کے پرپس کے لیے رکھا جاتا ہے بالوں میں یہ بڑا خوبصورت خرگوش ہے ایک پیر سے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت آپ کے پاس کتنے خرگوش موجود ہیں سر میں نے ایک پیر انگورہ سے ہی سٹارٹ لیا تھا اور اس وقت جو میرے پاس جہاں پہ شیڈ کیا کر میں آپ کو کیپیسٹی بتاؤں تقریباً تین ہزار ریبٹ جو ہے وہ موجود ہے کچھ بچے ہیں آل ایڈی ڈبوں میں موجود ہیں اور جو باہر جو شیڈ اب نیا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی جو کیپیسٹی رکھی گئی ہے وہ نو ہزار تک ہے مطلب اس میں نو ہزار خرگوش جو ہے وہ میٹ پرپس کے لیے ہے جو سب سے بڑی ہے اس کا ہائی ایس ویڈ جو ہے وہ تیرہ کیجی ہے لیکن پاکستان میں تقریباً نو سے دس کیجی تک وہ جا رہا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کو پکڑنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوگا اچھا یہ آپ نے کن کن ممالک سے جو امپورٹ کی ہیں اور ان میں کون کون سی نسلیں دیٹیل میں جرا ہمارے جاننے والے ہیں سر یہ جتنی بھی امپورٹ ہے وہ ہمارے پاس ملائشیا انڈونیشیا بیلجیم یہاں سے آتی ہے لیکن یہ مختلف ملکوں کی بریڈز ہیں لیکن ہمیں جو آتی ہے وہ بیلجیم اور اس کے علاوہ انڈونیشیا یہاں سے ہی آ رہے ہیں جس میں یہ جرمن جائنٹ بھی یہ بیلجیم سے امپورٹ ہے اور اس کو بھی اس کو آپ بدا رہے تھے کہ اس کا وزن 13 کلو کے قریب ہے اس کا وزن آپ کے سامنے شوہ کرتے ہیں یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی سائز کا بکرا ہے یہ منی سائز کا بکرا ہے بلکہ منی سے تھوڑا بڑا بکرا آپ جب اس کو باہر نکال رہے ہیں تو وہاں سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا ویٹ کتنا زیادہ اور یہ پرتیلہ ہے یہ پرتیلہ بھی ہے کیونکہ یہ کافی سائز میں بڑا ہے اس کو مزید تھوڑے سے طریقے سے پکڑنا پڑے گا تتاوہ جا کے یہ ہمیں ہولڈ کرنے دے گا یہ اس وقت جو ہے وہ جرمن جائنٹ بیڈ ہے اور کافی اس کا ہیوی ویٹ ہے یہ تقریبہ اس وقت نہ ہو کہ ایجی کے قریب جو اب اس کا وزن ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ اس کے کاروبار سے منسلک ہونا چاہتے ہیں جو نوجوان ہیں جو بیرزگار ہیں بیرونوں میں مالک جانے کی کوشش کرتے ہیں لاکھ روپے ایجنٹس کے ہاتھوں دباؤ دیتے ہیں لیکن آپ ایک بڑی بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ نے پینتیس ہزار سے اس کاروبار کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ سے آپ اس کو کروڑوں تک لے کر جا چکے ہیں تو اس کا کیا بسیکلی کس طرح سے اس کاروبار کو اس کا شروع کیسی شروعات کیسے کی جائے کیا آپ کے لئے پاس کوئی اتنی بڑی جگہ موجود ہونے چاہیے آپ گھر میں بھی اس کو کفل کر سکتے ہیں کوئی جگہ اس کے لئے بڑی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے سمپل سا ہے کہ آپ فل ٹائم جاب سمجھ کے اس پر کام کریں پہلی جو اس کی بیسک ٹپ ہے لوگ کر رہے ہیں سائیڈ بزنس کے طور پر اور وہ اپنا ظاہر ہے اس کو ٹائم نہیں دیتے تو یہ ان کو بینیفٹ نہیں دیتا تو جس چیز کو آپ ٹائم دیں گے وہی بینیفٹ بھی دے گی اگر ایک بندہ پرابر فارمنگ کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اچھی منیجمنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سیٹ اپ لگاتا ہے گرم ہے جس کے لئے بارہ بائی اٹھارہ کا ایک کمرہ اس کو چاہیے اور تقریباً بیس سے اکیس خرگوشوں سے وہ شروعات کر سکتا ہے تو اس کو سٹارٹ میں کتنی انویسمنٹ درکار ہوگی تقریباً ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ اس کی خرگوش کی مد میں انویسمنٹ ہوگی اور ایک ہی لاکھ روپے اس کا سٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوگا کوئی بندہ بھی جو اس کاروبار کو شروع کرنا چاہے اس کو آپ مکمل پیکج کے طور پر ہر چیز بنا کے دیتے بھی ہیں یا صرف انفارمیشن دیتے ہیں یہ پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل سٹینڈر صرف فارم نہیں ہے بلکہ ایک بزنس پروجیکٹ بھی ہے باقی لوگوں کے لیے یعنی کی ٹریننگ سیشن بھی ہیں پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کا تو کافی بڑا سیٹ اپ ہے آپ نے ویٹنری ڈاکٹر بھی یہاں پہ رکھا ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ عدویات وغیرہ بھی کافی بڑی مقدار میں موجود ہیں تو جو بندہ ایک چھوٹے پیمانے پر اس کو شروع کرے گا تو کیا اس کے لیے بھی ویٹنری ڈاکٹر کا رکھنا یا ضروری ہے یا صرف وہ ٹریننگ آپ اس کو ساری چیزیں پروائیٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ کے معاملات ایسے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ میڈیکل پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے اس لیے گورنمنٹ کے ریکوارمنٹ کے مطابق یہاں پہ ڈی وی ایم ڈاکٹر جو ہے وہ رکھا گیا ہے لیکن ایک بندہ نے جب گھر میں ایسے پیٹ رکھنا ہے تو اس کے چاندے نیوٹریشنل میڈیسن ہے اس کے ذریعے ہی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ملہب آپ ایک بندہ نے کیل پول یا بروفن پینا ہے اس کو لازمینی ڈگری چاہیے وہ ہر بندہ نے گھر میں رکھی ہے وہ پی سکتا ہے اس کو کوئی مسائل نہیں ہے یہی چیزیں اس کے لیے بھی جو ہیں موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن جو ایڈیل اگر بات کی ہے سٹینڈرڈ کی تو پندہ سے پچیس ڈگری کے درمیان اس کو کوئی مسائل ہونا ضروری ہے سردی اور گرمی دونوں میں لیکن سردیوں میں اگر آپ اس کو پیچھے آ جاتے ہیں پانچھے ڈگری تک ساتھ ڈگری تک تو ابھی پرابلم نہیں ہے لیکن گرمیوں میں جو ہے وہ آپ پچیس ڈگری سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پنکھا پغیرہ لگانا پڑتا ہے تاکہ پینتیس ڈگری سے اوپر جائے گا تو پھر اس میں مسائل آ سکتے ہیں اس کو آپ فیڈ کس قسم کی دیتے ہیں اور اس پہ کتنی کاؤس آتی ہے سر یہ ایک ہربی بور جانوار ہے سبزہ کھانے والا اسی لیے سب سے یہ بہترین ہے میٹ کے حوالے سے کہ اس کو کوئی فیڈ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سبزہ گھر میں اگوا سکتے ہیں نزدیک کی زمینوں میں اگوا سکتے ہیں اس سبز چارے سے آپ اس کو پا لیں گے جیسے لوگ کیٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیٹ فوڈ مست ہے اس کے لیے کوئی سپیسیوی قسم کا کوئی فوڈ نہیں ہے گندم، مکئی، باجرہ، جاؤں جو ملک جس علاقے میں جو چارہ آویلیبل ہے صرف زریلی بوٹی اگر انا ہو تو یہ اس کی خوراک ہے اس کو آپ چاپ کرے اس کو ڈالیں چاپ کرے ڈالیں یا ڈائریکٹ ڈالیں اس میں چاپ کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف اس طرح سبزیاں جو چھوٹا فارمرز ہے وہ گھر میں بچی کچی سبزیاں عام لوگ باہر پھینک دیتے ہیں یہ بہترین اس میں اس کو یوز کر کے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو پال سکتے ہیں نہ صرف ایک خوبصورت ہے بلکہ ارننگ کا بھی بہترین ذریعہ اچھا اس کی گوشت کے افادیت کے حوالے سے تو اللہ سے بتائیں جو کافی سارے لوگوں کو ابھی تک نہیں بتا کہ خرگوشت کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کی گوشت کی کیا افادیت ہے جی سر یہ واحد پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو بھی اور دنیا میں وہ لوگ جو خرگوشت سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے ضروری چیز ہے کہ دنیا میں سب سے سستہ ترین گوشت اس کا ہے جس میں زیرو کیلوریز کی جو ہے وہ کولیسٹرول ہے اگر عام دیکھا جائے تو اونٹ اب ہر بندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتا لیکن واحد یہ ایک جنوار ہے اگر اس کو کوشت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو واحد یہ ہے جو ہرٹ پیشنٹ ہے جو کولیسٹرول کا گوشت نہیں کھا سکتے اب انہوں نے مرگی نہیں کھانا بگرا نہیں کھانا تو وہ خرگوش کھا سکتے ہیں اور اس میں جو مین جو امپورٹنٹ چیز ایک انسان کی جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی اس کو جتنی کیلوریز چاہیے ہیں جتنی اس کو ویٹیمنز چاہیے ہیں وہ ایکزیکلی جو اس کی نیڈ ہے وہی خرگوش کے گوشت کے اندر موجود ہیں جی تو ناظرین آپ نے آج کی موٹیویشنل سٹوری اور یونیک بزنس آئیڈیا دیکھا سنا جانا امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اس طرح کی مزید انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دیجنل پاکستان انشاءاللہ ملتے ہیں ایکسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ